بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آسم امین اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار ملک زنفر عوان صاحب عوان صاحب قومی سمبلی میں جو ہنگامہ ہوا اب سارا میڈیا پہ وہ چل رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ پری پلان سارا یہ گیم بنائی اور یہ کروایا گیا اس پہ کیا کہیں گے ہمارے عوام کو حقیقت بتائیے نا ساری بس ایک منٹ بعد میں اس ٹاپک پہ اس پہ آجاؤں گا پہلے تمہیں بات کرنا چاہوں گا قومی سمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہوا ہے آپ نے عوامی نمہندے دیکھیں ساڑھے تین کروڑ پہ پار ڈے ایک ہی جلاس پڑھتا ہے عوام کو عوام کے ٹیکس سے یہ نمہندے عوام میں آکے جہاں پہ عوام کی بات کرنی ہے ان کے مسائل کی بات کرنی ہے ساڑھے تین کروڑ میں بجٹ اجلاس کی جس طرح انہوں نے کافیاں پھڑا رہی ہیں مچھلی منڈی بنا آگ رکھا اور جو وہاں پہ صورتیال آئی پوری دنیا نے اس کو مزاگ بنایا تو میرا خیال ہے کہ یہ عوامی نمہندے تو ہے ہی نہیں یہ اب میں آتا ہوں آپ کی بات کی طرف عاصم صاحب قومی سمبلی میں سیاسی وفاداریاں نبائی گئی سپیکر صاحب بے باست نظر آئے ادھر سے آپ دیکھ لیں روحیل اسگر صاحب ہیں وہ تھے باقی ان کے ساتھی تھے سارے اور یہ جو آپ نے سوال کیا یہ سوال ہم بے شمار اپنے پروگراموں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز اور شباز شریف ایک نہیں ہیں چچا بھتی جی ایک نہیں ہیں مریم نہ شباز شریف کے ساتھ مخلص ہے نہ حمزہ شباز کے ساتھ مخلص ہے لازمی بہت ہے وہ تو پارٹی ایک علیتہ نہیں ہے آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ حمزہ شباز ہے وہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کی سوچ رہا ہے اور وہ ملکاتیں کر رہا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹی کا اور باپ کا نظریہ اور ہے وہ کہتے ہیں ہمیں عثمان بزدار منظور ہے بجائے کہ شباز شریف یا حمزہ شباز کو لائیں یا ابت مطلب بھائی کے فیملی میں سے کوئی اور آجائے یہ نواز شریف کو قبول ہے نہ نواز شریف کو قبول ہے آپ دیکھیں اپوزیشن لیٹر شباز شریف صاحب ہیں قومی اسمبلی میں انہوں نے تین دن میں تین من میں اپنی بجٹ تقریر کی ہے جس طرح ہنگامہ ہارائی ہوئی جس طرح مار گٹائی ہوئی گالم گلوچ ہوئی سارا کچھ وہاں یہ پری پلین ہے یہ پری پلین سارا کیا گیا میں پھر آپ کو آن کیمرہ یہ بڑا کلیر کرنا چاہ رہا ہوں جو مریم نواز ہے وہ پی ڈی ایم کو بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی شباز شریف صاحب سب سے ایکٹیو ہوئے تھے کہ میں پی ڈی ایم کو دوبارہ ایکٹیو کر کے اپنے ایک رول پلے کروں شباز شریف صاحب آپ کی بتیجی ہے لیکن آن کیمرہ آپ کو بڑا کلیر کیا جا رہا ہے کہ سیاست بڑی بیرہیم ہے سیاست میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور اقتدار بھی بڑا بیرہیم ہے تو اقتدار میں اپنے سے زیادہ کوئی سیلفیج پن نہیں ہوتا کوئی پیارانی ہوتا لہٰذا آپ کے ساتھ بھی جو ہوا ہے قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ رہے ہیں وہ پورا پلین ہے زرداری صاحب کا کئی مرتبہ بیان آیا ہے یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ یہ لڑکی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے اصل میں اس کو تکلیف جائی ہے ساری پی ڈی ایم کو بھی تیتر بیتر کرنے والی اس میں کوئی شاکر نہیں ہے پیپل پارٹی ان سے رام سے اپنی رائیں جدا کر لی انہوں نے کہ یہ امین کے ساتھ نہیں چل سکتے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کس نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ نواز شریف کو بلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھی آئیں حالانکہ وہ پاکستان میں ہیں جان بوجھ کے اقتلافی بیان دے کہ ساری پی ڈی ایم کو تیتر بیتر کر دیا ہاں جی وہ کچھ باتیں ایسی کر رہی تھی کہ آپ آگے آئیں اور فرنٹ پلٹ پہ کھیلیں آپ میرے باپ کی طرح قربانیاں دیں آپ میرے باپ کی طرح یہ کریں ہم یہاں جلے کٹیں اس کو بھی بلاو پھر کٹھے قربانی دیتے ہیں مطلب اس طرح کی باتیں کر کے پی ڈی ایم کو خراب کیا گیا دوسرا دیکھو مریم نواز جو مرضی ہو جائے سر ایک بات مریم کے مطلب نواز شیف کی بیٹی ہونا وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن آپ مردوں کے معاشرے میں ہیں مردوں کی سیاست میں ہیں تو آپ مردوں کے ساتھ اتنی آسانی سے آپ گیم نہیں کر سکتی اور مریم کی جو گیم ہے جہاں تک اب میں سمجھاؤں اب تک اس کا ون پوائنٹ اجنڈہ ہے میرے والد کو رلیف ملے میرے والد کو اقتدار ملاؤ ہمیں اقتدار ملاؤ شباہ شریف صاحب کی وہ قربانی دینے کے لئے تیار ہے حمزہ کی وہ قربانی دینے کے لئے تیار ہے وہ نولے کی بھی قربانی دینے کے لئے تیار ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہم سے ڈیل کرتی ہے اور ہم پارٹی ختم کرنے کے لئے بھی تیار ہیں کیونکہ میں بڑی معذرہ سے کہوں گا زندگی اللہ تعالی نواز شیف کو سو سالہ اور دے لیکن جو پاکستان کی ایبریج ہے جسی صاحب سے پاکستان میں آج صورتحال آپ کے سامنے ہیں بلکل اس صاحب تو میاں نواز شیف صاحب کا یہ لاسٹ نوری بنتا ہے اللہ ان کو پائیں سال کی اور زندگی دے اور وہ وزیراعظم بن جائیں تو میری تو نیک آشات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن مجھے افسوس ہوا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ کے بجٹ اجلاس دیکھ کے کہ عوامی نمہندوں نے جس طرح عوام کی امنگوں کی عوام کے مرتبہ ترجمانی اس انداز میں کی ہے تو اس عوام کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ صرف اپنی گیم کرتے ہیں سیاسی گیم کرتے ہیں سیاسی وفادار یعنی باتیں ہیں عوام کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی آپ نے سنی ہے کوئی بات عوام میں کوئی چھ نہیں ہے کوئی چھ نہیں کیا انہوں نے عوام کی پیٹرول پھر دور پہ بڑھ گیا قیمتہ دور پھر آپوزیشن بھی جب بھی وہ وہاں اتجاج کرتی ہے تو وہ اپنی بات ہی کرتی ہے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا نیب نے یہ کر دیا پلانے نے یہ کر دیا انہوں نے کبھی ایجنڈے پہ بات ہی نہیں کی کہ سبزی مہنگی ہو گئی دال مہنگی ہو گئی فلانی چیز مہنگی میں آپ کے پلیٹ فارم سے عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور کیمرہ کے پاکستانی عوام بہتر سال میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ نے آپ دیکھا ہے اب آپ کھل کے آپ کی آنکھوں میں آگیا ہے میڈیا نے آپ کو دکھا دیا ہے تو خدارہ جب آپ دو ہزار تیس میں بوٹ دیں گے اپنے لیڈروں کا چناؤ کریں گے تو کم از کم اپنا ضمیر مطمئن ضرور کیجئے گا کہ ہم بوٹ کس کو دے رہے ہیں آیا یہ ہمارے ڈومیندیں اہمی کے نہیں ضرور دے کیے گا کہ یہ ہم بوٹ کس کو دے رہے ہیں جی ناظرین سنا آپ نے ہمارے سینئر صاحبید اجزیہ کار ملک زنفر صاحب کی گفتو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی فتمت میں آزر ہوں گے اپنے مزمان کو جانو دیجئے اللہ نکبا